نہیں صرف زہری طور پہ انہوں نے آقای کریم سیدے کونین کی اتباہ کی بلکہ روحانیت کے واسطے بھی اختیار کیے میرے آقای کریم سیدے کونین کی بارگاہ سے دین دو واسطوں سے پہنچا ایک زہری طور پہ آپ کی اتباہ کرتے ہوئے دوسرا روحانی طور پہ آپ سے روحانی فیض حاصل کر کے میرے آقای کریم سیدے کونین کا زہری دین جس طرح سے صحابہ نے اتباہ کر کے حاصل کیا تھا اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے آقای کریم کی بارگاہ میں جب صحابہ جاتے تھے ان میں سے ایک چبوترہ تھا جو اصحاب صبح کا چبوترہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے وہاں جاکے بیٹھ جاتے نبی کریم سرکار کریم جب وہ تشریف لاتے وہ آقای کریم کی زیارت کرتے اور آپ کے وجود مصود اسے جو بھی آپ کا حکم صادر ہوتا اس کی اتباہ کرتے اور آپ ذہنی طور پر جو عمل کرتے اس کی اتباہ کرتے دوستانِ گرامی وہی صحابہ جب آپ کی بارگاہ سے مکمل تکمیل حاصل کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے دنیا کائنات میں پھیل کے آقای کریم سیدے کونین کے دین کی ترویج اور اشاعت فرمائی میرے آقای کریم نے بھی انہی صحابہ کو جو آپ کی بارگاہ سے ہدایت یاستہ تھے مستفید ہو چکے تھے آقای کریم کے دین کو سیدھ چکے تھے ان کو کائنات میں اصلاح اور تربیت کے لیے بھیجا میرے آقا نے یہ کبھی نہ فرمایا کہ قرآنِ مجید کی اتنے نسخے فلاں علاقہ میں بھیج دو وہ قرآنِ مجید کو پڑھ لیں گے اور اتباہ آثرت کر لیں گے بلکہ صحابہ کو بھیجا کسی علاقہ میں کسی صحابی کی جوٹی لگا دی کہ جاؤ فلاں علاقہ کے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اور دین کی پوری تبلیغ کرو دوستانِ گرامی میرے آقا کے صحابہ جاتے آپ کی عملی زندگی سے وہ لوگ متعارف ہوتے اور آپ کی زندگی کو دیکھے وہ لوگ دین کی طرف آتے اور دین کی طرف آکے نہ صرف کلمہ پڑھ جاتے بلکہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگ لیتے میرے آقا کی صحابہ کے بعد تعبین اور طبع تعبین نے بھی یہی انداز اختیار کیا آپ پر صحیح کو دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی فہتے نہیں آیا کوئی بھی صحابی نہیں آیا یہاں پہ آئے تو میرے آقا کے دین کے علم بردار کبھی سید علی ہجویری کے روپ میں آئے کبھی مہین الدین چشتی اجمیری کے روپ میں آئے انہوں نے آکے کسی پرتھیوی راج میں کسی نے جا کے دیرہ لگا لیا کسی نے سید علی ہجویری کی طرح لاہور کے کفرستان میں دیرہ لگایا جب وہ آئے تھے تو یہ کفر کا گڑھ تھا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سویدار الاسلام بنا کے گئے یہ کیا تھا یہ ان کی وہ زندگیاں تھی جو ان کو دیکھنے والوں کے لیے جو ان کے قریب آئے ان کے لیے مشل راہ تھی وہ آتے ان کو دیکھتے ان سے متاثر ہوتے اور جب ان کو دیکھ لیتے تو کوئی یہ کہے بغیر نہ رہ سکتا کہ جو یہ بابا کہتا ہے وہی سچ ہے جو اس کا دین ہے وہی سچا دین ہے جو اس کا رب ہے وہی سچا رب ہے پھر یہ ہوتا کہ مہینوں دین آتے تو کفر گاہ میں لیکن جب اس دنیا سے چلے جاتے تو نوے لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے ہوتے دوستانِ قرامی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر تیرو تفن کے بغیر تلوار کے دین کی ترویج کی دین کی اشہاد کی اور دنیا اسلام میں دین کو ایک ایسا انداز دے کے پیش کیا کہ آنے والے ہر کفر ہر دین کے ماننے والوں کے لیے ادھر ایک خاص قسم کی خاکشش موجود تھی آج بھی جہاں پہ اللہ کے ولیوں کی مزارات ہیں وہاں پہ غیر مسلم بھی آتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ حضور شیخ احمد سرہندی حضرتِ مجددِ الوثانی کی مزار پہ بے شمار سے کھاتے ہیں اور اپنی مناجات اور دعائیں طلب کرتے ہیں کبھی انہوں نے نہیں لوکا کہ میری بارگاہ میں سکھنا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کی پھلائی کا درست دیا جنہوں نے انہوں کو انسانوں سے جوڑا جنہوں نے مخلوقِ خدا کے ساتھ پیار کیا ان لوگوں نے ہمیشہ امن و آج دی اور خیر و برکت کی اور پھلائی کے سب اسبات دنیا والوں کو سکھائے ان کا وجودِ مسعود دنیا والوں کے لیے رحمت تھا یہ جہاں بھی گئے اپنوں کے لیے بھی مسیحہ بن کے گئے پرائیوں کے لیے بھی مسیحہ بن کے آئے ان کے لیے اپنوں پرائیوں کو فیدہ پہنچانا بلا کسی تمیزوں کو انجنوں میں ڈالا نہ ہی انسانوں کو شرک اور کفر کے سبت پڑھا کے ایک دوسرے کو ختم کرنے کا سبت دیا تو دوستانِ گرامی آج لمحے فکریہ ہے انہیں بزرگوں کی مرکدیں اور انہیں کی درگائیں دنیا والوں کے لیے دنیا میں اس مخلوق کے لیے جو وہاں پہ ان سے سہراب ہونے کے لیے ان سے مستفید ہونے کے لیے ان کی بارگاہ میں حدیعی سالِ ثوا پیش کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ ان کو قتل کیا جاتا ہے وہاں پہ بم رکھ کے ان کو اڑایا جاتا ہے یہ تو وہ دنیا کے لیے مستیعہ بن کے آئے تھے انہوں نے تو دنیا میں کہیں بھی فتنہ نہ برپا کیا نہ ہی کسی کو فتنہ برپا کرنے کا سبق دیا تو یہ کونسے دین کے الگ بردار ہے یہ کونسا دین ہے جو تمہیں یہ بتاتا ہے کہ کلاشن کوفے اٹھاؤ اور بم چلا کے انسانوں کو ختم کر دو میرے آقا نے تو جب مکہ فتا کیا تھا تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا کہا تھا جو دلوار نہ اٹھائے اس کو کچھ نہ کہو جو کعبہ کی ہوت میں آ جائے اس سے بھی چھوڑ دو جو ابو سفیان کی گھر میں چلا جائے اس سے بھی چھوڑ دو حتیٰ کہ میرے آقا کے جلیل قدر چچا عظیم چچا جسے آپ بہت پیار کر دیتے حضرت امیر حمزہ بہت عظیم چکسیت تھی اور میرے آقا سے ان کا پیار بھی انتہا کا تھا اور آج بھی تصوف کے لوگ جانتے ہیں کہ جس کا کام کہیں نہ ہو وہ عوض میں جا کے سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اسے لوگ مہاں کہتے ہیں یہ گورنل مدینہ ہے امیر حمزہ کی بارگاہ